الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سعید مرسلین امم آباد قرآنی عربی سی کے آسان رفتان طریقے سے سبق نمبر بارہ مبتدہ اور خبر یعنی جملہ کی قسمیں ہم پڑھ رہے تھے تو میں ایک مرتبہ پھر جملہ کی اقسام کو دور آلے تو میں اس میں کچھ چیزیں باقی ہیں جو ہم ساتھ ساتھ اس کو آج کے سبق میں جو جملہ سے متعلق ہیں رہ چکیوں اس کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے تو جملہ کی دو قسمیں ہیں کہ جملہ خبریہ جملہ انشائیہ جملہ خبریہ جس میں کوئی اطلاع ہو کوئی صفت ہو کوئی انفرمیشن ہو کوئی معلومات ہو مقبل کے بارے میں پھر اس کے آگے دو قسمیں تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ جملہ فعلیہ خبریہ یعنی اگر اسم سے جملہ شروع ہو رہا تو وہ اسمیہ ہے اور اگر فعل سے شروع ہو رہا تو یہ فعلیہ ہے یہ جملہ خبریہ کی یعنی جملہ خبریہ مطلب وہ جملہ جو انفرمیٹیو ہو جو کوئی معلومات کوئی خبر کوئی اطلاع دیتا تو اس کی دو قسم کر دی جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ فیل سے شروع ہو گیا تو جملہ فیلیہ ہے تو فیل کے اندر وہی فیل فائل اور مفہول اکثر طور پر یہ تین چیزیں دیئے ہیں دوسرا جملہ اسمیہ جس میں دو بڑے پارٹ ہیں اس کے محتداء اور خبر محتداء جس کے بارے میں اطلاع دی جارہی ہے جس کے بارے میں خبر دی جارہی ہے یا جس کے کوئی سیفت یا خوبی اور خامی پیار کی جا رہی ہے وہ تو بن گیا محتداء اور اس کے بعد جو ہے آگے خبر ہے وہ خبر اسم بھی ہو سکتا ہے وہ خبر فیل بھی ہو سکتی ہے اور وہ جارمج رو بھی ہو سکتی ہے تینوں اپشن ہیں اس میں تو خبر جو ہے جس کے بارے میں یہ ہو گئی جملہ کی پہلی اقصہ دوسرا جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ کے دو بڑے میجر پارٹ ہیں جملہ امریہ اور جملہ نہیں ہے جس میں کرنے یا نہ کرنے کو حکم دے جاتا ہے یہ اس کے بڑے ایسی انشائیہ کے لیکن اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اس کے اور بھی ہیں جو ایسے کہ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں اس کے ضرور ایک دفع سننی جیے گا جیسے اس میں جملہ دعائیہ ہے جملہ تمانیہ ہے جملہ ترجیہ ہے اور جملہ استفامیہ ہے یہ بھی قسم ہے اس کے جملہ ندائیہ ہے جس میں آواز دی جاتی ہے یہ جملہ انشائیہ کی قسمی تھی جملہ انشائیہ میں اطلاع نہیں ہوتی کس چیز کی نہ وہ انفورمیٹیو ہے کہ کسی چیز کے بارے میں معلومات دے رہا ہوتا ہے بلکہ وہ نئی چیز کریئٹ کر رہا ہوتا ہے یا تو کرنے کو حکم دیتا ہے یہ اطلاع نہیں ہے ایک نیا حکم پیدا کیا گیا ہے ایک نئی بات کی گئی ہے یا کسی کام سے مرک کیا گیا کہ اس کو نہیں کریں یہ خبر اور اطلاع نہیں ہے بلکہ ایک نیا آرڈر جاری کیا گیا ہے اس طرح کسی کو دعا جی دیتی ہے بارک اللہ جزاک اللہ تو یہ جملہ نہیں ہے اطلاع نہیں دی بلکہ دعا دی ہے یا کاش کہ ہم پہلے آتے اور بنیانی کہتے تو یہ بھی ایک کاش کیا گیا ہے جس پر کوئی خاص اتنا فائدہ نہیں ہے یا امید جملہ ترجیہ یعنی امید کی جائے لعلہ سے ہو یا ندا ہو کسی کو آواز دی جائے یا اتقال کسی کو آواز دیئے تو اس میں بھی خبر نہیں دی آواز ہے ایک نئی چیز تو انشاء کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز کریئٹ کرنا اس میں اطلاع نہیں ابھی ابھی یہ ہے دعا کے دینا یہ ساری چیزیں تو یہ جملہ انشائیات اب جملہ کی جب جملہ خبریہ ہو وہ تو جملہ انشائی کی ساری قسمیں میں نے جیسے کہ ہم پیشنے سے پڑھ جو گیا بعض اس میں عرض بھی ہے عقود بھی ہے بعض نے اس کو آر شمار کیا ہے بعض نے اس کو تھوڑا سا بنایا کہ اس میں جملہ قسمیں بھی واللہ ہے تللہ ہے بللہ ہے جو قسم سے شروع ہوتا ہے تو جملہ قسمیں بھی اس میں شمار کر دیا اب آتے ہیں کہ جملہ اگر اس خبریہ ہو جو سب سے زیادہ اس سمال ہوتا ہے تو آج اس کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھتے ہیں اور بہت دیمیں جو کام آئے گی سب سے پہلی چیز کے جملہ اسمیاں جو ہے جو مقتداز سے شروع ہوتا ہے اس کی دو سوکتے ہیں ایک تو وہی ہے کہ مقتداز معرب بلام ہو یا معرفہ ہو یعنی پروپر ناؤن میں سے تو یہ شروع میں آئے گا اور اس کے بعد اس کی جو بھی خبروں بھی اس کے بعد آئے گی جیسے اس کے ہم نے بہت سے مثالیں پڑھیں اللہو اس کے بعد آحد محمد رسول اب یہ جملہ اسمیں کی تمام مثالیں تھی اور بھی بہت سے مثالیں پیچھے گزنی ہیں یہ اسماع شہرات کے ساتھ گزنی ہیں اسماع زمار کے ساتھ یعنی پرو ناؤن کے ساتھ گزنی ہیں یہ ساری کی ساری ان میں مقتداز جو آئے وہ معرفہ ہے یعنی پروپر ناؤن اور مقتداز کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروپر ناؤن مقتداز کے لیے ضروری ہے کچھ شرائط ہم نے یہاں پڑھے تھے اصول پہلا اصول پڑھا تھے کہ مقتداز اور خبر وائد تسلیہ جمعہ میں ایک بنگے دوسرا اصول پڑھا تھا کہ جینڈر میں دونوں ایک ہوں گے جنس میں مطابقت ہوگی کہ یا تو دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں محنس ہوں گے جیسے گوپر مثالیں ہیں اور تیسری شرد جو یہاں نہیں تھی کہ مقتداز محشہ معرفہ ہوگا پروپر ناؤن ہوگا اچھا یہ بات اب اس میں ایک نئی بات آگی کہ بالفحض اگر مقتداز نکرہ آجائے کامن ناؤن میں سے آجائے کیا وہ مقتداز بن سکتا ہے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس میں نکرہ کامن ناؤن اس میں مقتداز بننی کی صلاحیت ہے وہ بن سکتا ہے کہہ دے نہیں نہیں بن سکتا جیسے کہ رول اور قائدہ ہے کہ شروع میں کیونکہ مقتداز جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے جس میں ہم حکم لگا رہے ہیں جس کی تعریف کر رہے ہیں جس کے بارے معلومات دے رہے ہیں جس کے بارے میں کوئی چیز ہمیں معلوم خبر آ رہی ہے اطلاع رہی ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس کے بارے میں ہے تو اس بھی مقتداز کا معرفہ اور معلوم ہونا ضروری ہے نکرہ مقتداز نہیں بن سکتا اچھا کبھی ایسی مجبوری بن جائے کہ مقتداز معرفہ نہیں ہے پروپر لاؤن کی اقسام میں سے نہیں ہے تو اس کا حل پھر کیا ہے کوئی تو راستہ ہوگا اور اس کو مقتداز بنانے کیا کہہ دیں کہ ویسے تو نہیں ہے ہاں لیکن پھر بڑی تبدیلی کرنے پڑی گی ہاں کیا تبدیلی کرنے پڑی گی کہ عربی کے اندر قائدہ یہ ہے کہ جس چیز کو مقدم کرنا تھا اس کو ماخر کر دیا تو اس سے اس میں تھوڑی سی حسر اور تھوڑی سی تاریخ پیدا ہو جاتی ہے دوسری کی وجہ سے اس نسبت کی وجہ سے لہٰذا پھر اس صورت میں اسم کو ماخر کر دیں گے جو مقتداز بن رہا ہے اور اس کی خبر کو مقدم کر دیں گے تو اس وجہ سے اس چیننگ کرنے کی وجہ سے پھر کوئی راستہ نکل جائے گا کہ آپ اس کو محتداز بنائے جا سکتا نکرہ کو پھر اس صورت میں یہ ہو جائے گا کہ خبر پہلے آ جائے گی اور محتداز بعد میں ہو گا اور یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے کہ جب خبر جار مجرور ہو جار مجرور ہو جیسے اس کی مثال دی تھی وَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فِي قُلُوبِهِمْ یہ جار مجرور مجرور کا خبر مقدم ہو جائے گا مَرَضٌ یہ اس میں نکرہ تھا مخور ہونے کے وجہ سے یہ محتداز یا جیسے فِي الْبَعِتِ رَجُلُونَ اب اگر کہتے ہیں رَجُلُونَ فِي الْبَعِتِ یہ جملہ صحیح نہیں تھا کیونکہ رَجُلُونَ نَقْرَا ہے قومن ناؤن ہے اب اس کو محتداز بنانے کے لیے اب ہم کہہ کریں کہ فِي الْبَعِتِ رَجُلُونَ اب فِي الْبَعِتِ کو ہم خبر مقدم بنا دیں گے اور رَجُلُونَ کو محتداز مؤخر کر دیں گے اب یہ ٹھیک ہو جائے گا اس طرح سے نکرہ جملہ بھی بن گیا اور ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ خبر پہلے آگئی محتداز باد میں چلا گیا تو اب پھر اس کو عربی کلام میں یہ کہیں گے کہ خبر مقدم یعنی خبر پہلے آگئی اور محتداز مؤخر یعنی محتداز باد میں آگیا اب یہ ٹھیک ہو اب یہ ٹھیک ہو چکے ہیں یہ اس کے نحن سے دوسری سب سے بڑی بات تھی کہ جملہ فیلیا کی اندر فائل کا استعمال کی کل چار صورتیں ہیں بہت اہم سبق ہے یہ اس نحن سے کہ فائل کے اعتبار سے چار صورتیں بنتی ہیں جملہ فیلیا کی فائل اور مفہول کے غلطی ہو گئی صرف فائل نہیں فائل اور مفہول کے اعتبار سے کہ فائل پہلے آئے گا یا مفہول پہلے آئے گی یہ ٹوٹل چار صورتیں ہیں تو تین صورتوں میں فائل پہلے مفہول بات میں اور ایک صورت میں مفہول پہلے اور فائل بات میں لازمی طور ہوں گا یہ میں یہاں یہ لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ آسان ہو جائے اور یہ بڑی اہم بات تھی اب ذہن میں رکھئے گا اب ہمارے پر دو قسم کے اسم ہیں ایک اسم ظاہر ہے ایک اسم ضمیر ہے اسم ظاہر نام میرا نام آپ کا نام کس چیز کا نام یہ اسم ظاہر ہے جیسے یہاں زہد ہے یہ اسم ظاہر ہے شاہد ہے اسم ظاہر ہے عادل ہے یہ اسم ظاہر ہے اوہ اللہ دیتا ہے کرمداد ہے غلام اجتبا ہے غلام اسم اسے کڑوں ہزاروں نام ہیں وہ کہہ رہتے ہیں اسم ظاہر اور جو پروناؤنز ہیں جو زمائرہ میں استعمال کرتے ہیں جیسے تا تمہ تمہ ہو اما ہم یہ جتنی ہے یہ اکلاتی ہے اسم ظاہر اب فیل کے ساتھ اسم ظاہر اور اسم ظاہر کے استعمال کے عدبار سے چار صورتیں بن جئے ٹوٹا نمبر ایک ایک صورہ یہ ہے کہ دونوں فائل اور مفہول دونوں اسم ظاہر ہوں جیسے یہ پہلا جملہ ہے جیسے یہ پہلا جملہ ہے ناصارا زیدن شاہدن اسم دونوں اسم ظاہر ہیں فائل بھی اور مفہول بھی یہ فائل ہے جی یہ پہلا لفظ فائل ہے اور یہ مفہول ہے صرف پہلے جملے میں تو ناصارا زیدن شاہدن اب اس میں اس صورت میں فیل کے ساتھ جب دونوں اسم ظاہر ہوں تو فائل پہلے اور مفہول بات میں یہ فرض ہے لازمی ایسی ہوگا پہلے فیل آئے گا پھر فائل آئے گا پھر مفہول یہی اصل ترتیب ہے دوسرے صورت اس میں بھی یہی ترتیب رہ گی کہ فائل اسم ظمیر ہو اور مفہول اسم ظاہر ہو فائل اسم ظمیر ہو جیسے یہاں پر ہے اور مفہول اسم ظاہر ہو تو اس صورت میں بھی فائل پہلے اور مفہول بات میں ہونا لازمی ہے جیسے نصرت شاہدن اس میں تا یہ زمیر جو ہے یہ فائل ہے اور شاہدن یہ مفہول ہے تو یہاں زمیر فائل بن رہی ہے اور شاہدن مفہول بن رہا ہے جو اسم ظاہر ہے تو اس میں بھی فیل پہلے پھر فائل پھر مفہول دوسرے صورت میں ہوئی تیسے صورت کہ فائل اور مفہول دونوں زمیریں فائل اور مفہول دونوں زمیروں ہوں تو پھر بھی فیل پہلے نمبر پر فائل دوسرے نمبر پر مفہول تیسے نمبر پر نصر تا ہو نصر تا نصر افیل تا ضمیر یہ فائل کے لیے اور ہو مفہول کے لیے تو ان تینوں صورتوں میں پہلی جو تین صورتیں دونوں اس میں ظاہر ہو یا دونوں اس میں ضمیر ہو جیسے یہ تیسے نمبر جمل میں ہو اور تیسے صورت کے فائل کے لیے ضمیر اور مفہول کے لیے اس میں ظاہر ہو تو ان تینوں شکلوں میں ان تینوں صورتوں میں فیر کے بعد فائل پھر مفہول تیسرے نمت پر ہوگی اور ایک چوتھی صورت ہے جس میں مفہول پہلے اور فائل بعد میں چلا جائے گا وہ یہ ہے کہ مفہول کے لیے ضمیر آئے اور فائل اس میں ظاہر ہو فائل اس میں ظاہر ہو اور مفہول پرنونز کی اقسام میں سے آ جائے تو اس صورت میں پھر فیل پہلی نمبر پر پھر مفہول اور پھر فائل یہ ایک سکل ہے کہ جس میں فائل آخر میں چلا جائے گا مفہول پہلے آ جائے گی اس چوتھی شکل میں وہ کونسی ہیں کہ جب مفہول ضمیر یعنی پرنون اور فائل اس میں ظاہر یعنی نام ہو تو جیسے ناصارہ کا مدد کی آپ کی کس نے شاہدون یہ فائل تو یہ جملہ فائلیہ کی فائل کی چار شکلیں تھیں دونوں یعنی فائل اور مفہول کی دونوں فائل اور مفہول دونوں اس میں ظاہر ہو دونوں اس میں ضمیر ہو ان دونوں صورتوں میں فائل پہلے اور مفہول بات میں اس صورت کے فائل ضمیر اور مفہول اس میں ظاہر ہو اس صورت میں بھی فائل پہلے مفہول بات میں جیسے ناصار پہ شاہد اور چوتھی صورت ہے کہ جب مفہول ضمیر اور فائل اس میں ظاہر ہو تو پھر مفہول پہلے ہو جائے گی اور فائر بعد میں آ جائے گا جیسے ناصرہ کا شاہدن مدد کی آپ کی شاہدنے تو یہ جملہ کے عدبات سے آج بڑی اہم باتیں تھیں ایک جملہ اسمیہ میں کہ کب جملہ اسمیہ میں مرتدہ بعد میں آ سکتا ہے خبر پہلے ہو سکتی ہے جب وہ ناکرہ ہو دوسری فائل اور مفہول کے عدبات سے جملہ فیلیہ کی چار صورتیں بنتی ہیں جن میں سے تین صورتوں میں فائل پہلے اور مفہول بات میں اور ایک صورت ایسی ہے جس میں مفہول پہلے اور فائل بات میں ہوتا ہے سبحانت اللہ محمد و بحمدک و رشد اللہ الہ الا انتظار انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جینڈر پڑھیں گے مذکر اور مانس بہت اہم سبق ہے ترجمہ کے لحاظ سے زمائر کے لحاظ استعمال کرنے کے لحاظ سے اور فیل کے استعمال کرنے کے لحاظ سے موسیقی موسیقی